سمان شکشاہ کا عدکار ہندو کا بچہ مسلمان کا بچہ کرشن کا بچہ سکھ کا بچہ ایک ہی کتاب پڑے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مان سکتا آپ کی جھلک رہی ہے کہ یہاں تو آپ افضل گروہ بنانا چاہ رہی ہیں عبدالکلام بنانا چاہ رہی ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ نے یہ کہا کہ رسس کے سکولوں پر بلڈوزر چلا دو یہ بات بولی ہے آپ نے نا رسس کے سکولوں پر بلڈوزر چلا دو آپ صرف کشمیر فائز کے نظریے سے دیکھ رہے ہیں میں تیش کے بھوشے کے نظریے سے دیکھ رہا ہوں آپ جو ہیں میری بات کو گھوما رہے ہیں میں سیدھا سیدھا کہتا ہوں اگر میرا بچہ ہے تو وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ پاپا میں بھگت سنگھ بنوں گا میں بھگت سنگھ بنوں گا میں پٹیل بنوں گا میں کلام بنوں گا اور دوسرے کا بچہ جو پڑوس میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابباجان میں افضل گروہ بنوں گا میں یاسین ملک بنوں گا میں کساب بنوں گا آپ کیا پسند کریں گے کیا پسند کریں گے چندرے شریف میں ہسنے کی بات نہیں ہے آپ کیا پسند کریں گے میں تو سیدھی بات پوچھ رہا آپ سے ایسا ہے کہ ہم ایسی پرستی کا کوئی نرمان nenhuma کریں تو وہ پریشتیاں کہاں نرمان ہو رہی ہیں وہ پریشتیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں کہاں پیدا ہوتی ہیں میں وہ ہی تو کہہ رہوں کشمیر فائز کشمیر فائز پر آپ لوگ چرچہ کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں تو تو میں میں کر رہے ہیں حقیقت کیا ہے اسی پر آئیے نا سمان شکشہ کا دکار بچوں کو تعلیم کا لی جاری ہے اور کیا لی جاری ہے ہم تو کہہ رہے ہیں پورے دیش میں جدی ایک سچھا بیوستہ اور سمان سچھا بیوستہ لاغو ہوتی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کو اس پر کوئی آپتی ہونی چاہیے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے میرے سوال لاغو ہونی چاہیے اس سوال کا میں بتا رہا ہوں سمپردائیق سچھا اور سمپردائیق بیوستہ کا ہم کہیں سمرتھا نہیں کرتے ہیں سمپردائیق سچھا دی جا رہی ہے تو اس کو سوکار میں ایک ادھارہ دیتا ہوں رسیس ایک بیدیالے چلاتا ہے سرسوتی سیسو مندر کے مادیم سے اب آپ بتائیے جدی آپ مدرسے کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کا انٹینسن تھا کہ آپ نے کہنا چاہتے ہیں چلو مان لیا کہ مدرسوں میں سمپردائیق سچھا دی جاتی ہے تو سرسوتی سیسو مندر میں کس پرکار کی سچھا دی جاتی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں بھئی سرکار پورے دیش میں ایک سچھا بیوستہ کو لاغو کر دے ساری سمسیاں ختم ہو گئی انورسٹری سے لے کر کولیج تک یہ آپ کی مان سکتا ہے میں نے سمان سچھا کی بات کی ہے میں نے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا پہلی بات آپ سمپردائیق سچھا کی بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو ادھارت دیا اچھا پھر یہ کون سی سوچ ہے پھر یہ کون سی سوچ ہے کہ افضل ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے یہ کون سی شکشہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ افضل ہم شرمندہ ہے تیرے قاتل زندہ ہے یہ کون سی سوچ ہے یہ کون سی شکشہ ہے اور یہ شکشہ کہاں دی گئی یہ شکشہ کہاں دی گئی نہیں نہیں ایسا ہے اور آپ جا کے جینیو میں ان کو سمجھتا دیتے ہیں یہی ہے نا شکشہ یہی شکشہ بھی ہے نا بیٹران تاریت تتوں کو اس سے جوڑ کر مت دیکھیں میں ایک بہت چھوٹی بات آپ کو چلیئے آپ اسے سمان چھتا کادکار ہندو کے لئے بھی وہی ہو کشمیر کی سمسیہ نہیں ہے جس پر آج پورے دیش میں بحث ہو رہی ہے صرف اور صرف کشمیر کی سمسیہ نہیں ہے وہ سمسیہ ہے وہ سچ ہے اس سے کوئی نکار نہیں سکتا نہ آپ نہ میں یہ تو حقیقت ہے جو کچھ گھٹا کشمیر میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کشمیر میں کیوں گھٹا وہ بنگال میں کیوں گھٹنے والا ہے وہ کیرن میں بھی گھٹ سکتا ہے مسئلہ مانسکتہ کا ہے مسئلہ تعلیم کا ہے میں وہیں بات کر رہا ہوں اس چھا کا ایک عدیس یہ بھی ہے کہ بچوں کو اس طریقے سے ہم تیار کریں کہ بھویسے میں آنے والی چنوٹیوں کا سامنا کر سکے اور سماج کے نرمان میں راشت کے نرمان میں اپنی مطبکن گومکا کا نرواہ کر سکے اگر آپ اسے ہندو مسلمان کے چشمے سے دیکھ رہے ہیں تو مجھے کوئی گریز نہیں ہے آپ اسی چشمے سے دیکھئے کیونکہ آپ لوگوں نے اگر اسی چشمے سے نہیں دیکھا ہوتا تو آج دیش میں یہ کانون لاغو ہوتا آپ نے دیکھا شہابانو کو اسی چشمے سے جس چشمے سے آپ نے رامندر کو دیکھا دکت یہی ہوگی سر نہ تین طلاق قتم ہوا نہ تین سو ستر گھستے رہ گئے گھستے رہ گئے تکینے کھشتے رہ گئے ایک منٹ اس دیش میں وہ ساری چنوٹیاں تھی جس کو کانونگریس میں سال کیا یہ چنوٹیاں آج بھی ہیں پنجاب میں بھی الگاوادی تھے دچھر میں بھی الگاوادی تھے ابھی میں چندریشی کہہ رہے دن مجھے کہ آپ صرف ایک ٹارگٹ کر رہے ہیں میں آپ کو مانسکتہ کی بات کر رہا ہوں میں اس سوچ کی بات کر رہا ہوں جسے آپ آپ صرف کشمیر فائز کے نظریے سے دیکھ رہے ہیں میں دیش کے بھوشے کے نظریے سے دیکھ رہا ہوں آپ نے یہ کہا کہ rss کے سکولوں پر بلڈوزر چلا دو یہ بات بھولی ہے آپ نے نا rss کے سکولوں پر بلڈوزر چلا دو میں آپ کو ایک ادھار اندھر کر رہا ہوں سمپردائکتہ کا جہاں گھول رہا ہے rss کا سکولات کے دور تو پھر amu میں اور gmu میں کیا ہو رہا ہے دیش کی جنتہ جانتی ہے دیش کی جنتہ جانتی ہے سروخوٹی سیسو مندر میں آپ نے شیشو مندر کے بارے میں بولا وہ کہہ رہے کہ شیشو مندر میں جہاد سکھایا جاتا ہے کیا کیا بولوں میں ان کو شیشو مندر میں جہاد سکھایا جاتا ہے آپ ان کو بتائیے کہ شیشو مندر میں پروواد رہیت لوگ ہیں رسس کا جو ایجنڈا ہے بھارتی جانتہ پارٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ شیشو مندروں کے مادم سے چلایا جاتا ہے شیشو مندروں کے اندر آپ یہ کہہ رہے کہ کسی کو شیشو مندر میں جانا چاہیے کہ پھول ڈوزر چلا دے گی شیشو مندر پر چندریشی میں ایک ادھارن کے ساتھ آتا ہوں اور ایک بہت مہتپون ادھارن ہے چھوٹا سا ادھارن دے رہا ہوں کبھی آپ نے سنا دیکھا یا محسوس کیا کی یو ایس یو ایس میں کشمیر جیسا ننسنگھار ہو گیا کبھی سنا آپ نے نہیں نا کی یو ایس میں کشمیر جیسا ننسنگھار ہو گیا سرکار نے ایمانداری سے آپ کہتے نا کی ایمانداری تھی اگر سرکار میں ایمانداری تھی صحیح نیت تھی تو سکھو کے ننسنگھار کے بعد سکھو کے ننسنگھار کے بعد نیم قانون بدل دیا ہوتا تو جو کشمیریوں کا ننسنگھار ہوا ہے نا وہ نہیں ہوتا اگر آپ نے 84 کے دنگوں کے بعد نیم قائدے قانونوں کو بدل دیا ہوتا تو یہ کشمیر میں نسنگھار نہ ہوتا چندریش جی یہ مان سکتا ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں پوری دنیا میں آشانتی کا مول کارن کیا ہے اس کو سمجھئے پوری دنیا میں آشانتی کا مول کارن کیا ہے ایک مشیش تعلیم دینا کشمیر میں جو ہوا وہ عام مشکمانوں نے نہیں کیا وہ آتک بادیوں نے کیا اور جو بھی ہوا وہ بھاٹ پاور آرے سس کے ہی سارے پر ہوا آرے سرم کرو ایک جمعیدار چینل پر بہے بیٹھ کر کے جھوٹ بول رہے ہو اس تو سرم کرو آج پھر ثابت کر دیا کہ یاسین ملک کانگریس کا یار تھا آپ سنیے میری بات سوال سوال لے لیجئے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا اب میں اس کا ادھاران ایک اور دیتا ہوں جس کا ذکر آپ نے کیا ادھاران دیتے ہوئے سمجھاتا ہوں کشمیر کا کشمیر کا ذکر میں اسے کر رہا ہوں بار بار یاسین ملک یاسین ملک بٹا کراتے جب یہ ادھاران دیا جائے کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے یاسین ملک اور بٹا کراتے کا کہ دیکھو ان کو بھی کچھ نہیں ہوا انہوں نے پورا کشمیر کھالی کروا لیا تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یاسین ملک کو کچھ نہیں ہوا بٹا کراتے کو کچھ نہیں ہوا تو تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا انہوں نے پورا کشمیر کھالی کروا لیا نرسنگھار کر دیا تب بھی ہندوستان کے قانون نے انہیں سزا نہیں دی اور دیش کے پردھار منطری نے یاسین ملک کو اپنا دھاماد بنا لیا سرکار نے یہ ہے مان سکتا ہے چندریشی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں یہ قانون کا ذکر کر رہا ہوں